موسیقی آج کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چکن اچار کی میرے سٹائل میں ہوم میڈ مسالے کے ساتھ تو ریسیپی کو فل ووچ کریے گا زدہ زدہ شیئر کیجئے گا تو چلیں ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیتو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج نگت کی ریسیپی بننے جا رہا ہے مزیدار چکن اچار تو ریسیپی بتانے سے پہلے وہی ہمبل سے ریکویسٹ ہے کیا بھی تکر اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھ ہی لگے بلائکن کو لازمی پریس کر دیں اسے کیا ہوگا میری ہن نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹویزن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے گا جو بالکل فری ہے اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ فرینڈ ان فیملی میں شیئر کریں ٹاماتر اس کو رفلی چوب کر لیا ہے اور تین عدد ہی لیا ہم نے پیاس تو ٹاماتر اور پیاس کا سائز ہمارا برابر تھا اگر آپ کے چھوٹے بڑے ہوں تو اپنے حساب سے اس کو کمزادہ کر لیں تو یہاں ہم نے لیے دھائی سو گرام ہری میرچ موٹی والی لی ہے یہ زیادہ تیکی نہیں ہوتی اور ساتھ لیا دھائی ٹیبل سپون لسن عدد ہری میرچ کا پیسٹ لیا ہے لیمو جوس لیا ہے اور دہی لیا ہے ایک پیالی اور لیا ہے ہوم میٹ اچار مسالہ اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اور میری تمام ریسپی مسالوں کی پلیلسٹ میں موجود ہیں ساتھی لیا ہے ہرہ دھنیا تو چلے آئے ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں ہم نے ایک کڑاہی کے اندر ڈال دینا ہے ہاف کپ اوئل اور اس کے اندر ڈال دینی ہے پیاس ہم نے تین عدد لی تھی آپ اپنی چکن کے حساب سے مسالے کو کمزادہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے پیاس اور ٹماٹر کو بھی کمزادہ کر سکتے ہیں تو ہم اپنے چینل پر جتنی بھی ریسپی بتاتے ہیں کوئی بزار کے مسالوں سے نہیں بتاتے کیونکہ ہمارے ہوم میٹ مسالے ہوتے ہیں تو یہاں ہم کیا کریں گے دوسرا کام ہم نے ایک پیالی کے اندر ڈھائی ٹیبل سپون ڈالنا ہے یہ اچار مسالہ کیونکہ ہم نے ڈھائی سے گرام مرچوں کو فیل کرنا ہے تو ہم نے ڈھائی ٹیبل سپون لیا ہے اچار مسالہ اور اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالیں گے لیمو جوز آپ نے اس کو پانی سے نہیں مکس کرنا آپ نے اس کو لیمو سے جو ہے مکس کرنا اس سے کیا ہوگا آپ کی مرچوں میں بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اور کھانے والا جو ہے جتنی بھی ہری مرچے آپ ڈالیں گے اس ریسپی میں وہ ساری ہی کھا جائے گا اگر اس کو زیادہ مرچے پسن ہوئی تو تو یہاں ہم کیا کریں گے ہم نے مرچوں کا اچھی سے دھو لیا ہے ساپ کر لیا ہے اب ہم ان مرچوں میں اس طرح سے کٹ لگائیں گے اگر آپ کو مرچے زیادہ پسن نہیں تو آپ اس کے بیچ کو ریموف کر دیں نکال دیں بیچ کو اور ہمیں یہ مرچے پسن ہے تو اس وجہ سے ہم اس کے بیچ نہیں نکال لیں گے اور تھوڑا تھوڑا اس کے اندر ہم مرسالہ فیل کر دیں گے آپ کم زیادہ اپنے ساپ سے بھل لیں تو یہاں ہم نے پوری دھائی سو گرام مسالہ جو ہے اس میں فیل کرنا ہے تو ابھی ہم شروع میں تھوڑا کم ڈال رہے ہیں اگر ہمیں مسالہ زیادہ بچے گا تو ہم اس میں اور فیل کر دیں گے اور ان کو اچھے سے فیل کریں گے بلکل بھر کر تو یہاں ہماری پیاز بھی گولڈن ہونا شروع ہو گئی ہے اس کو ہم نے بلکل برون کرنا ہے تو یہاں جی ہماری جو ہری مرچے تھی ہم نے ان کو تمام کو فیل کر لیا اچھے سے فل فل تک کر کے ہم نے اس کا مسالہ بھر لیا تاکہ مرچوں میں بہت اچھا تیسٹ آئے تو اس طرح سے ہم نے تمام 200 گرام مرچوں کو بھر لیا ہے اور ابھی بھی پیالی کے اندر ایک مرچ کا مسالہ باقی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم ساپ کر لیں گے اونگلی کی مدد سے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈیڑھ کلو کے اندر ہم کتنا مسالہ ڈال رہے ہیں اگر آپ کو مرچے کم پسنے تو آپ مسالے کو کم زیادہ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں مسالہ ضرور بنا کر رکھیں تو یہاں ہم 5 ٹیبل سپون ڈالیں گے اس کٹوری کے اندر پھر ہم اس میں ڈال دیں گے دہی اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو یہاں ہم بنا رہے ہیں ڈیڑھ کلو چکن میں اگر آپ کا چکن کم ہو تو آپ اسی حساب سے مسالے کی مقدار کو کم کر لیں تو یہاں ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اندر دہی اور اس دہی کو ہم اچھے سے ساف کر لیں گے اور جو ہمارا تھوڑا سا لیمو جوز بچا تھا مسالہ مکس کرتے ہوئے وہ لیمو جوز بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے تو یہاں میرے تمام نئے ویورز جو میرے چینل پر آ رہے ہیں میری ویڈیو کو ووچ کر رہے ہیں کومنٹ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں پلیس اگر آپ میرے ویڈیو کو کلک کرتے ہیں تو میری ویڈیو کو فل ووچ کر رہا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں تو یہاں جی ہماری پیاس اچھے سے گولڈن ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چیکن کو تو چیکن اس لئے ہم پیاس میں ڈال رہے ہیں تاکہ ہماری چیکن ہے اس کے اندر پیاس اور اوئل کا اچھا سا ٹیسٹ آ جائے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پہلے پیاس کو فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر ڈال دیتے ہیں لسندرک کا پیسٹ اسے کیا ہوتا ہے جو لسندرک میں تھوڑا سا بھی موسٹر یعنی کہ پانی ہوتا ہے وہ ہماری پیاس کو کر دیتے ہیں ایک دم سوفٹ اور وہ پیاس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ چیکن میں بنائیں اچار گوشت یا آپ بیف میں بنائیں تو پیاس کے ساتھ آپ کیا کریں چیکن کو یا بیف کو اچھے سے بھون لیں دو سے تین منٹ اسے کیا ہوتا ہے اس کا جو اوئل کا اور پیاس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کے چیکن میں آ جاتا ہے یا بیف میں آ جاتا ہے اور اس سے وہ آپ کا جو چیکن ہے یا بیف ہے وہ جوسی بنتا ہے اور اچھے ساتھ اس میں ذائقہ آتا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ لسندرک کا پیسٹ اور اس کو ہم دو سے تین منٹ بھونیں گے اور دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے جو ہم نے ٹاماٹر کاٹے تھے تو ٹاماٹر پیاز مسالہ جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ اپنی کونٹیٹی جو جتنی بھی آپ کی کونٹیٹی چیز کی اس کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو مرچے پسند نہیں ہے تو آپ مسالے کو کم کر دیں اگر آپ کا چیکن کم ہے تو آپ مسالے کو کم کر دیں زیادہ ہے تو آپ اس حساب سے بڑھا لیں تو ہم کھاتے ہیں مرچے تھوڑی سی تیز یعنی کہ نہ زیادہ کم نورمل کھاتے ہیں تو اس حساب سے ہم آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرتے ہیں اور میری جتنی بھی بہنے ہیں سب اپنے طریقے سے بہت اچھے چی ریسیپی بنا کر شیئر کرتی ہیں اور میں سب کی ریسیپی ضرور ٹرائے کرتی ہوں گھر میں کیونکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ہر کسی کی ریسیپی کو ٹرائے کرنا چاہیے تاکہ جو ہے گھر میں سب کو ٹیسٹ الگ الگ ملے اور گھر والے بھی کچھ ہو جائیں تو یہاں بس ہم نے ٹماٹروں کو نہیں بھوننا ٹماٹر ہم نے ڈال دی ہیں ٹماٹر کے ساتھ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر جو ہم نے دہی میں مسالہ ڈالا تھا نا وہ وہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو بھونیں گے ہم نے ٹماٹر کو ڈال کے نہیں بھوننا بس ہم نے ٹماٹر ڈال لیا ساتھ ہم نے ڈال دیا مسالہ اور اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد جو ہماری دہی والی کٹوری تھی اس میں ہم ایک گھڑ برابر پانی ڈالیں گے تاکہ وہ جو ہے ہماری دہی زائیہ نہ ہو کیونکہ رکس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تو اس کو ہم کھنگال کر اس میں ڈال دیں گے اور کوئی ایکسٹرا پانی نہیں ڈالیں گے دیکھیں ہم نے کوئی ایکسٹرا اس میں مرچ نمک مسالہ کچھ بھی نہیں ڈالا ہم نے صرف ہوم میٹ اچار مسالہ ڈالا ہے اس کی ریسپی ہمارے چینل پر موجود ہے ہمارے چینل پر تمام مسالوں کی ریسپی موجود ہے کہ ہم کس طرح سے گھر میں چارڈ مسالہ گرم مسالہ بریانی مسالہ بنا کر سٹور کر لیتے ہیں اور اپنی ریسپی کو تیار کرتے ہیں ہم کوئی بزار کے مہنگے مہنگے ڈبو کی ریسپی آپ کے ساتھ شنیل نہیں کرتے اس کو ہم نے لگا کے کورل رکھ دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا بھونیں گے اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ کورل لگا کر رکھ دیں گے تو ہمارا جو چکن ہے دیکھیں اچھے سے گل بھی جائے گا اور اس نے ابھی سے جو ہے آئل جو ہے چھوڑنا شروع کر دیا ہے لیکن ہم اس کو اور مزید پکائیں گے پانچ سے چھے منٹ ہمارا چکن بھی اچھے سے جو ہے گل گیا ہے سوفٹ ہو گیا ہے نظر آ رہا ہے لیکن ہم نے اس کو دوبارہ سے کورل لگا کر پکانا ہے تاکہ اس کا جو ہی شوربہ ہے تھوڑا کم ہو جائے کیونکہ چکن کا اپنا ہی ہے تو اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈرائے کرنا ہے اب یہاں آپ کو اگر بلکل سوکا سوکا یعنی بلکل بھونا ہوا چاہیے تو آپ اس کو اور ڈرائے کر لیں لیکن ہمیں تھوڑا سا اس میں ہلکا سا جو ہے تھوڑا سا شوربہ پسنے تو ہم اس کو بلکل ڈرائے نہیں کریں گے تو یہ اس طرح سے بہت مزیدار لگتا ہے اس کو آپ زیرہ رائس کے ساتھ یا نان کے ساتھ یا گھر کی چپاتی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کریں تو اس کا ٹیس بہت ہی آلہ آتا ہے تو یہاں جی ہم نے اس کو مکس کر رہا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے جو ہم نے ہری مرچے بھاری دیں اس کو ہم اس طرح سے ڈالنے کے بعد ہم اس کو لڈ لگا کے رکھ دیں گے بلکل نہیں چھیڑیں گے اور پانچ منٹ تک اسی طرح کول لگا کر ہم اس کو پکائیں گے تاکہ جو ہے ہماری مرچے اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اور جو ہماری مرچوں کے اندر ہم نے مسالہ بھرا تھا جس میں ہم نے ڈالا تھا لیمو کا جوز وہ ہماری اس ریسپی میں آ جائے یہاں دیکھیں ہماری مرچے اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہیں اور یہاں ہماری جو ہے اچاری چکن بن کر تیار ہو گئی ہے اور بہت ہی امدہ لا جواب جو ہے اس میں سے خوشبو آ رہی ہے گھر میں سب بولتے ہیں ماما ابھی آپ ڈشاؤٹ کر لیں اس کو تو ہم جو ہے بس آپ اس کو ڈشاؤٹ کرنے والے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو آپ میری ریسپی میرے طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی یمی اور عالی بنے گی اور میں تمام بہنوں کی ریسپی اپنے گھر میں جو ہے بنا کر ضرور شیئر کرتی ہوں تاکہ جو ہے میرے گھر والوں کو الگ الگ ذائقہ ملتا رہے میں اپنی ریسپی بھی اس طرح سے بناتی ہوں اور جو میری بہنیں جو یوٹیوب پر اچھے اچھی ریسپی بناتی ہیں تو میں ان کی ریسپی بھی اکثر گھر میں شیئر کرتی رہتی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ اور وہ بھی ٹرائے کرتے رہتے ہیں تو یہاں جا ہم اس کو کر رہے ہیں ڈیش آؤٹ تو یہاں اس طرح سے ہم نے اس کو نکال لیا ہے آپ یقین جانے بہت ہی مزے دار لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی اتنا ہی امدہ ہوگا امید کرتی ہوں میری ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہوں گی اگر میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو فرینڈ اور فینڈ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ سب کے سپورٹ کی پیار کی بہت ضرورت ہے تو یہاں ہماری آج کی ریسپی ہو گئی ہے تیار اس کو آپ زیرا رائس کے ساتھ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ سرف کریں اپنا بہت خیار لکھیں اور مجھے بھی اجازت دیں اللہ حافظ